اور یہ میری امید کس بنا پر مبنی ہے اس کی بنا ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اگر یہ حدیث نہ کہتے تو میری پوری زندگی برباد ہو جاتی میں نے اس حدیث کی وجہ سے میرے لاکھوں بگڑے ہوئے کام سور گئے جب تک یہ حدیث مجھے بہت چھوٹی عمر میں پتہ لگی تھی اور میں نے مولانا مرہوم سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ اللہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اندہ ذنب میں اپنے بندے کے گمان پر ہوتا ہوں ویسا ہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے خیال رکھتا ہے سوچ رکھتا ہے یاد رکھتا ہے وہ کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے زلیل نہیں کرنا تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو زلیل کرتا بھی نہیں میرے اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھنا تو اللہ کہتے ہیں میں اسے بھوکا رکھتا بھی نہیں میرے اللہ نے مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دینا تو میں شرمندہ ہونے بھی نہیں اللہ دیتا یہ وہ چیز ہے جو دنیا کے سارے توہمات اور وہموں کا علاج ہے آپ کہتے ہیں میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ جانے وہاں کیا ہوگا یہ جملہ نہ کہیں آپ کہیں انشاءاللہ جو ہوگا وہ بالکل اللہ میرے حق میں کریں گے اور خیر والا معاملہ کریں گے روز اس کی تصویر کوئی سو سے دو سو بار کرے کہ اللہ انشاءاللہ آپ میرے لئے سورے فیصلے خیر کے فرما دیں گے مجھے کوئی نقصان نہیں دیں گے یہ دعا کوئی نہیں مانگتا یہ جو فالنیا جی یہ جو ہندو نے آپ کو سکھا دیا نیک شگن اور بد شگن اور اپ شگن آپ چوبیس گھنٹے اس چکر کے اندر یہ جالو نہ دو شام کو یہ دیا نہ جلاو یہ چار پائی کو ٹیڑی کر کے نہ رکھو یہ فلان نہ کرو یہ توہمات جتنے یہ اتنے وہم ہیں یہ کہ ان کو کاٹنے کے لئے ایک حدیث کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا بندہ جو مجھ پہ گمان کرتا ہے میں اسی جیسا ہو جاتا ہوں اب آپ یہ کہیں کہ اللہ اس پہ میں نے گمان رکھا اللہ مجھے جنت دے دے گا اللہ کہتے ہیں اس کے لئے تم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا محنت بھی کرنی پڑے گی پھر میں جنت دوں گا اس بات کو نبی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ ایک بندے سے آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے تو اس نے جواب میں کہا پیارے رسول آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا ساتھ فرمایا بات تو بہت بڑی کی ہے میں دعا مانگوں گا اللہ سے تم میری مدد کرو کیا کرو تم میری یہ کون کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد والے کو یہ بات جا کر بتائیں کہ اللہ کے نبی نے کہا تم میری مدد کرو اس کو جا کر بتائیں جو کہتے نبی دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں بھائی ہم بھی بانتے نبی دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں فرمایا کہ تم میری مدد کرو کسرت نوافل کے ساتھ سجود کے ساتھ سجدے رکھ سارا دن نفل پڑتا رہا کر اللہ کے نبی کا ساتھ مقری کس بات پر ہے سجود پر اور کسرت سے جو چارچا رکھتے پڑھ کر یہاں سے باگ جاتے ہیں اگلی پیچھلی سنتے پڑھتے نہیں اور کہتے ہیں کائش صاحب بھی نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہیں پڑھتے بے شرمو میں بھی پڑھتا ہوں ٹھیک ہے نا میں پڑھ کے اندر سے آتا ہوں اللہ کا فضل ہے میں اس لئے درمیان میں آکے نہیں پہلے سے بیٹھ جاتا کہ وجہ یہ کہ میرا ذہن علجتا ہے جو مضمون میں نے سوچا ہوتا ہے وہ میں اسی کے اندر رہوں تو بہتر یہاں آکے نہیں بات چل پڑے گی ریزرو رکھتا ہوں بولوں گا تو تھک جاؤں گا پھر جمعہ پڑھانے کے قابل نہیں رہوں گا تو یہ نوافل جو آدمی نہیں پڑھتے وہ اپنے بارے میں سوچیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بندے کا یہ حدیث ہے ترمزی کی فرمایا چھتیس زیرو تین کہ جیسا میرے بندے کا مجھ پر گمان ہوتا ہے میں ویسا کر دوں گا کاشف کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تو مجھے ضرور گھر دے گا تو میں اللہ نے فرمایا اس کو ضرور گھر دوں گا تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے ذریعے سے مجھے بتایا میرے گھر کا حال بتایا چودہ سو سال پہلے حضور کو پتا تھا کہ کاشف صاحب کا پرابلم چلے گا اور وہ کسی نفسیاتی چکر میں آکے سائیکوٹک ہو سکتے ہیں تو میرے نبی نے میرے سائیکوٹک ہونے سے بچایا سائیکوٹک ہونے سے بچایا میرے نبی فرسٹیٹر ہونے سے بچاتے ہیں اور پیارے پرگمبر مجھے کسی ڈپریشن میں جانے سے بچاتے ہیں میں کیوں نہ اس نبی کا شکر ادا کر میرے ماں باپی مجھے فرسٹیشن سے نہیں بچا سکتے سائیکوٹک ہونے سے نہیں بچا سکتے ڈپریشن سے نہیں بچا سکتے وہ میری ٹانگ ہاتھ ناک بازو یہ جوڑ کے بنا کے دبا کے کچھ کھلا کے تو کر سکتے ہیں میرے دل کی ٹانگیں کون دھبائے گا میرے دل پر کون سر پر مالش کرے گا جو اس کو سکون آئے کون اس کے دردوں کو اس کے کربوں کو اس کے اندر سے اٹھنے والی ٹیسوں کو کون آدمی مرہم کا کام کر کے لے گا کوئی نہیں کر سکتا یہ دنیا میں پھر ایک ہی آدمی بچا وہ گارہ ہرا سے نکلے پھر اتر کر وہ سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لائیا پھر اتر کر وہ سوے قوم آیا پھر ایک نسخہ کی میاں ساتھ لائیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہیلا دی نبی گارہ ہرا سے قرآن لے کر اترے امت کا دماغ ہو گیا پاگل اور امت اب دوبارہ گارہ ہرا پہ چاڑ رہی گے اور تصویریں کچوا کے وہاں پہ بیٹھ کے میرا اور شمیم کا نکاح ہو جائے کاشف کو وہاں پہ گھر مل جائے آمین مجھے یہ ہو جائے اس کے لڑکا نہیں ہوتا ہے ہم ایدہ کے ہاں لڑکا ہو جائے آمین باجی لے کی آئیں ہوتے نبی آ کے دوبارہ گئے ہی نہیں گارہ ہرا امت گارہ ہرا چڑھی جاتی ہے چڑھ ہم بھی جاتے پر وہ ایک ساتھ تھا ڈنڈے والا بابا وہ ساتھ ہی تھا محلان صاحب سے میں نے کہا بہ جائے تھے تو جانا ہوتے چل مرنا چلیے کار وہ کہے نبی چڑھ کے مر کے نہیں آیا پھر دوبارہ ہیتے میں کہا اچھا جی دوبارہ گارہ سور نبی پاک نہیں گئے کبھی زندگی میں نے کہا مکہ فتح کر لیا گئی امت کہاں گھوم رہی ہے جہاں نبی چھوڑ آئے امت آگے چلنا چاہیے تھا تو فرمایا کہ میرا وہاں پہ ایک صحابی کے ذریعے سے رسول اللہ نے میں کاش پریشنٹ نہ ہو جائے ہاں یا جابر کارنا کا فی الدنیا کارنا کا غریب اور عابرو سبیل یہ ایک جابر کو پیغام نہیں یہ کلے انسانیت کو جو مسلمان ہے رسول پر ایمان رکھتا ہے کہا کہ انا کا غریب اس دنیا میں ایک اجنبی بن کر رہ پھر فرمایا یہ ان لوگوں کے لئے یہ پہلی منزل ہے جو دنیا کے اندر کچھ سمان رکھنا چاہتے ہیں مطلب آپ چاہتے ہیں میرا گھر بنے یہ جو لوگ مجھے آج تک کہتے ہیں پھر کیا اسلام نے منع کیا ہے یہ گھر بنانے سے حضور کا بھی تو تھا آپ سنیں بھائی میری بات سنو تم لوگ منٹل کیس ہو ٹھیک ہے نا جذبات میں آ کر عالم سے پوچھتے ہو عالم کے سامنے جذبات سے نہیں ایک تفہیم کی خاطر اس کے سامنے آؤ اعتراض لے کر آوگے گھر سے تو اعتراض جیسی لعنت کا جواب ملے گا نکتہ چینی کروگے تو نکتہ چینی کی لعنت کا عیب تلاش کروگے عالم میں وہ ہی ملے گا گھر سے ہی نیت جھولی پھلانے کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم سے پوچھنا ہے میں نے جا کر سائر بن کر اور منگتہ بن کر استاجی کی خدمت پر حاضر ہونا ہے استاجی پیارے نبی نے اس کا کیا حل فرمایا میرے علم ابھی تک وہ حل نہیں آیا آپ نے کہیں وہ حل پڑا اور سنا ہو تو مجھے عطا فرمائیے گھر سے ہی برے خیالات آپ لے کر آئیں گے کہ آج استاجی کو رگڑا لگانا ہے آج استاجی کو یہ پوچھنا ہے آج استاجی کا ٹیسٹ لینا تو میری جان لانت بھی ویسی پڑے گی وہ ہمارے ساتھ ایک عمرے پہ ایک آدمی وہاں پہ چلا گیا وہ دنیا پرست تھا اس کی سمجھ میں میری آخرت آئی نہیں رہی تھی میں اس کو آخرت سمجھاتا تھا وہ اتراز کرتا اخیر میں اس کا مو بند کر دیتا بار بار بند کرنے کے باوجود وہ ابو جہلی ثابت ہوا بار بار بند کرنے کے باوجود ہر دفعہ لا جواب کیا ہر دفعہ لا جواب کیا مجھے پتا جال گیا کہ یہ آدمی کچھ بھی نہیں لیکن میں نے اللہ سے آتے ہوئے کہا میں نے کہا میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پھر مجھے اگر آپ نے اپنے گھر بلانا ہے تو کسی برے ساتھی کو میرا ساتھ نہ دیں ورنہ مجھے نہ بلائیں میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر دنیا پرست تھا کروڑوں کی جائدادیں دبائی میں اور ادھر ادھر اس نے رکھی ہوئی اور سارا کچھ ہماکت پہ ہماکت ہماکت پہ ہماکت جن لوگ کے پاس مال ہوتا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آنے اللہ کے نبی نے کہا یہ قبر پہ کھڑے ہوکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آٹھویں جمعات انیس سو چورانوے میرے ابو جی کے تایہ جی کا جنازہ ہو رہا تھا اور دارال علوم تھا مولانا عساق صاحب تھے میں اس وقت چودہ سال کا تھا انہوں نے کہا وہاں پر انہوں نے جنازہ پڑھنے سے پہلے یہ پہلی دفعہ حدیث میں نے اپنے استاد جی کے موں سے سنی انہوں نے اس طرح ہلا کرکا جابر کاننا کا غریب و نابر السبی اس دنیا میں تو اس طرح سے رہے جیسے ایک پردیسی یہ پہلی منزل ہے پردیسی جاتا ہے کسی دوسری شہر میں اور وہ وہاں چند دن کے لیے رہتا ہے ہوتل کرائے پہ لے لیتا ہے اور وہ اپنا گزارہ کرتا ہے نبی نے کہا کسی کو بہت زیادہ دنیا سے پیار ہو گیا نا اتنی سی دنیا یوز کر لے جتنی ہوتل والا یوز میں رہ کر آ تم دنیا یوز کرتے ہو اب سنیے اگلی منزل کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجالنا منہم یا اللہ مجھے اگمی سے کر دے میں کاننا کا غریب ہوں بھی نہیں رہنا چاہتا اور آبیر السبی فرمایا نہیں وہ جو اجنبی کسی دیس میں گیا ہے وہ بھی کوئی جگہ کو تھا تھکانہ بنا لیتا ہے کر چند دن رہنے اوہ آبیر السبیل بس راہ چلتا ہوا مسافر جو مسلسل چلا جا رہا ہے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ نے غریب بننا ہے یا آپ نے آبیر السبیل بننا ہے یہ آپ پر منحصر ہے یہ آپ پر منحصر ہے میں پھر کہتا ہوں یہ آپ پر میرے نبی نے کہا اتنا حوصلہ نہیں ہونا کچھے گھر بھی بنا لے گا کوئی نہ کوئی آدمی لوگوں سے حوصلہ نہیں ہونا وہ کہیں گے کچھا گھر بھی نہیں تو یہ ایک ایسا نبی ہے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا اپنے گھر میں بھی رہنا نصیب نہیں ہوا وہ آپ نے اپنی بیویوں کے پردے کی خاطر وہ گھر بنایا ہوا تھا ستاسی جہاد میرے نبی علیہ السلام کی ستائیس آپ نے کی ہیں میرا نبی سفر میرا بس سفر میں سفر میں دن کو نبی علیہ السلام گوڑے کی پشت پر رات نبی علیہ السلام کی پشت پر کھڑے ہوئے بس عابر السبیر عابر السبیر اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنا گھر میں بنایا ہی کوئی نہیں ان کا کوئی گھار ہی نہیں تھا نبی بننے کی با وہ بس سہراؤں پھرتے تھے پہاڑوں میں جاتے تھے ویرانوں میں جاتے تھے چنگیوں پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے نہیں ان کی کوئی بات سنتا وہ ماہی گیروں مچھیروں کے پاس چلے جاتے تھے کماروں کے پاس چلے جاتے تھے جو لوگ وہاں پہ اپنے ہینڈ کرافٹ کا کھا ان کے پاس چلے جاتے تھے وہ لوگ جو بالکل جن کے پاس کوئی کھانے پیر ان کے پاس اس لئے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دولت مند نہیں ہیں آپ ان کی عیسیٰ پڑھیں عیسیٰ علیہ السلام کے سارے کوئی مچھیریں ہیں کوئی دوبی ہیں کوئی کوئی ہے کوئی کوئی ہے وہ ہواری آپ کے جو بارہ ملے آپ کو صرف اور لوگ نہیں ملے آپ کو اس لئے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے نہ آپ نے کوئی شادی کی اور نہ آپ نے اپنا کوئی گھر بنایا عیسیٰ علیہ السلام 43 ایئر 40 سال میں وہ نبی بنے یہ غلط ہے کہ وہ کہتا ہے 40 سال کی عمر میں وہ نبی بنے اور 3 سال 43 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے اور بہت ہی اچھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا کہ انہوں نے اپنے لئے پھر آخری زندگی سنبھالی ہو چلے گئے میری دو ایک سال بڑھ گئی ہے باقی یہ ہے کہ یہ آدمی کچھ ہے بلکل وہی کوئی گھر مومن کا نہیں ہوتا نہ مومن کا کوئی ٹکانہ ہوتا ہے اللہ مجھے سبیل کر کے ماری اور ایسی حالت میں مجھے تو دنیا سے لے کر جائیں نہ میرے پاس کوئی بینک میلنس ہو نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہو نہ کسی کی امانتی میرے پاس ہو ابھی بھی کچھ امانتوں کا بوجھ میرے کندوں پر پڑا ہے وہی مجھے چین نہیں لینے دیتا جتنے مجھے اٹیک آتے راتوں کو یہی سوچ کراتے ہیں کہ میرے اوپر کپڑے میرے اب سارے پھٹ گئے وہ قابل نہیں رہ گئے کپڑے پہنے کے چھ ساتھ سوٹ لاکھ رکھے ہوئے ہیں وہ نئے علاقے خدر کی چلو میں پہنوں گا دوبارہ وہ پڑے ہیں دن کو رزانہ ارادہ ہوتا جا کے دیا ہوں ملازم تک بول اٹھے کہ ساتھ جی آپ سے نہیں جایا جانا ہم جا کے دوست کہتے کہ ہم دیاتے ہیں رات تحجد پڑتا ہوں تو وہ کپڑے مجھے چہہ ملینے دیتے اللہ کے میں رات کو خواب میرا نفس مجھے جو تقریر کرتا ہے وہ سنا دوں آپ کو تو آپ کے سینوں میں آگ لگ جائے مجھے کہتا ہے یہ کفن تیار پڑا ہے تو پھر تازہ کپڑے اپنے بزانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے روز آج دو مہینے ہوگے کپڑے نکال کے رکھے ہوئے ہاں جا گیا اوپر کہ نئی کپڑے نکھ جاؤں گا نفس کہتا ہے بزار میں تیرا کفن پھر رہا ہے اور تُو نے کپڑوں کا احتمام کر رکھا کب تک خواب کب تک نصیب جاؤں گو اٹھو کے رات بہت کم ہے اس لیے کشمکس چلتی رہتی میں ہوں یا آپ ہیں ہر وقت کشمکس چلتی کئی خوشمویں دوستوں نے دی میں نے کھول لی ہی نہیں ابھی تک پڑھی ہیں کئی کئی سالوں سے ہاتھ بھی نہیں لگایا پڑھی ہیں دیکھتا رہتا ہوں کوئی مہمان کو دوست آیا اس کے سبورت کر دی کسی کو دے رہی دل باز کہتا ہے کہ یہ دل پریشان کرے گا کہ میں نے اس کو دیا تھا اس نے پینا نہیں ہے اوڑا نہیں ہے لگایا نہیں اوہ آبیر اس سبیت اے اللہ تُس سے کاشے مہلی اسمیمبر پییدو ایسی حالت میں جاؤں گا کچھ نہ ہو بس میرا اپنا کفن ہو میرے پاس اور دنیا میں نہ گھڑا ہو نہ میرے پاس این حضرت سلمان فالسی رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت روئے لوگوں نے پوچھ آپ کیوں روتے ہیں کہتے ہیں یہ گھڑا ہے اور یہ میرے پاس ہی ہی تھے آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں اور ایک قبر جس طرح یہ بنائی لگ علماری بلکل اس طرح تھوڑی سے اس کو آگے بڑھا لیں بس اتنی بنائی تھی انہوں نے چھے فٹ لمبی اور جب کھڑے ہوتے تھے تو اوپر ہاتھ لگ جاتا ساتھ لگ جاتا گورنر تھے بنائے ان کے جس علاقے میں حضرت سلمان فالسی غلام اپنا چھوڑ کر آئے تھے نا ریاست نبی کے لئے اسی ریاست پر اللہ تعالیٰ اس جگہ ریاست کا حکمران بنا کے گورنر بنا کے بیجا تو اوپر اٹھتے تو اس طرح ہوتا تھا تو انہوں نے کہا آپ روتے ہیں آپ کے پاس سلمان دنیا نہیں فرمایا مجھے رسول اللہ نے کہا سلمان اے آخرت پل سرات پر دھیان سے آئیں اتنا سلمان نہ ہو کہ تو اسے اٹھایا نہ جا سکے یہ گھڑا اور یہ اینٹ اٹھا کے میں کیسے جاؤں گا یہ سلمان فرسی روتے ہو اس لیے دیکھیں وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دیں ہیں ان کے یہ حال ہیں مجھے یہ مولوی جواب دیں اور یہ سارے آپ سارے جواب دیں کہ آپ جو ہے نا آپ بجائے میری بات کا راد کر دیں کہ آپ کو چاہیے آپ سوچے تو صحیح بھی یہ صحابہ روتے کیوں تھے مجھے یہ بتایا نا بھی جب بکشے ہوئے تھے سب کچھ تھے ان کو نہیں پتا تھا دار ہونے چاہیے کوٹیاں کارے کا سب کچھ ہونے چاہیے یہ بہانے ہیں جب آپ نے ایک گناہ کرنا ہوتا ہے آپ پھر اس کا جواز بنا لیتے ہیں وہ پھر آپ نے کرنے ہی کرنا ہے اس کے لیے پھر آپ دیکھیں میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ سرمایہ داری یہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ سرمایہ داری نظام نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے ہر شائع کا استعمال کر لیا حسب طالوں میں لوٹ رہے ہیں برباد کر رہے ہیں لوگوں کی چھوڑیاں اتارتا رہے ہیں کہ ان کے گوشت کھا رہے ہیں یہ ڈاکٹر حرام زادر یہ حسب طال اور اوپر لکھا ہوئے جس نے ایک آدمی کی زندگی بچائی اس نے گویا ہے ساری زندگی قرآن کی آیت لکھی ہوئی زندگی بچا رہے ہو کہ اس کا مال لے کہ اس کی زندگی کو خرید رہے ہو تم اس وقت استعمال کری جاؤ جہاں جس کا دل کرتا ہے قرآن و سنت کا استعمال ہو رہا ہے اوپر آیتیں لکھنے پارلیمنٹ پہ بھی ایک آیت لکھنے ہے جی تقویٰ عدل کرو ہوا کرو تقویٰ سپریم کورٹ پہ بھی لکھنے اور حرام زندگی کرنے عدالتوں کے در اوپر آیتیں لکھنے کچھ اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے تو نبی ساتھ السلام نے کہا کہ اس لیے پھر یہ جو پیغام یہ صحابہ نے انتہائی دیانداری کے ساتھ ہمارے ساتھ پہنچا دیا صحابہ نے کوئی کتائی نہیں کی پرشیوں کی بدخدمت قسمتی آپ چھوڑیں ان کے مسئلے کو وہ کس آنکھ سے دیکھتے ہیں کوئی صحابہ نے انہوں نے بتایا کہ پیارا نبی کہا گیا کہ کانہ کا غریب اور آدل اس سبی تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کے اندر بلکل اس طرح سے گزرو جیسے ایک پردیسی نہیں تو ایک راہ چلتا ہوا مسافر وہ تمہارے پر ہونا چاہیے اور میں یہ تقریب اب یہ آگیا پیغام اس لیے اس پر عمل کرنے کی برپور کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تمام عمر کسی احتیاط میں گزری تمام عمر اسی احتیاط میں گزری آشیاں کسی شاخ چمن پہ بھار نہ ہو میرا گونسلہ کسی چمن کی شاخ پہ اوپر وزن نہ ڈال دے اگر ڈال دیا وزن تو پھر اسی میں گونسلے کی میں نمائش میں لگ جوں گا کہ گونسلہ بچانا ہے گونسلہ بچانا ہے اس کو اب رنگ کرانا ہے اس اور میں پتھر ڈالنا ہے اب میں نے نیا بنوانا ہے اب میں نے اس کا یہ کرنا ہے کر لیں آپ بھائی جان جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاگ لیں اس لیے میرا رادہ یہی رہا کہ میں نے پھر اپنی راہ الگ کر لی اپنے خاندان سے راہ الگ کر لی سب سے راہ کر لی کیونکہ سراتِ مستقیم کی قیمت آپ کو چکانی پڑے گی لازمی چکانی اے یہ جو آپ دن رات مانگتے ہیں اہ دن سراتِ مستقیم بہت بڑی قیمت اللہ نے فرمایا اس کی آدمی کو چکانی پڑ جانے گا مانگ اس کے بدرے میں جو تجھے دینا پڑ جائے گا تو پریشان ہو جائے گا بندہ تو پچھلا جائے گا اس لیے یہ سمجھنے کہ یہ ازمائشیں بلا شبہ سخت ہیں مگر اس کے ساتھ اگلی شہر جب تلاش کرنی ہے وہ یہ سمجھ نہیں ہے کہ زندگی بھی تو مقتصر ہے اگر ازمائشیں سخت ہیں تو زندگی بھی تھوڑی سی ہے اس کے بدلے میں کتنی بڑی دنیا ہمیں زندگی ملنے والی ہے یہ بھی تو دیکھنی ہے ازمائش کا وقت بس آنکھ بند کی ختم ہو جانی ساری کہان اور فرمایا اس لیے صاف بات ہے میں نے اس لیے پھر وہ پر بین شاکر کا ایک شعر ہے کہ دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے بس دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے جو مجھے میرے خدا سے لگ کر دے دل کو اس راہ پہ چلنا ہے ہی نہیں اس لیے کہہ دیتا ہوں اس لیے اس لیے اے حقیقت منتظر میں نے عمر بھر تجھ سے خود کو تجھ سے غافل نہیں کیا بلے وہ گناہ تھا یا نیکی ہر دم تیری یاد ہر دم تیرا ذکر وہ شکر ہو یا شکوا مگر زندگی تیرے بغیر نہیں وہ شکر ہو یا شکوا مگر زندگی تیرے بغیر نہیں وہ شکر ہو یا شکوا مگر زندگی تیرے بغیر نہیں اللہ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ٹھیک ہے ہم گرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اللہ کے بغیر بھائیچا ہم کوئی زندگی نہیں ٹھیک ہے اور ایک آپ کو شعر سناتا ہوں خواب میں بھی تجھے بھولوں خواب میں بھی تجھ کو بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خصوخہ شاک سے ہے وہ رویہ جو ہوا کا خصوخہ شاک سے ہے جیسے ہوا اڑا کے ختم کر دیتی نا کورے کرکٹوں سائیڈوں پر کر دیتی وہ رویہ جو ہوا کا خسوخہ شاک سے ہے میں نے اللہ سے کہا میں تجھے لی کبھی بھولا اچھے دن آئے برے آئے مصیبتیں آئیں دکھ آئیں بخار بمار ہوا کم ہوا یا زیادہ ہوا خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھے وہ رویہ جو ہوا کا خسوخہ شاک سے ہے اس لیے یارو میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کوئی فضائل نہیں ہے کوششیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ننی منی کوششیں ہیں یہ ایسی کوششیں ہیں کہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور پھر گر گیا اٹھ کے کھڑا ہوا تو گر گیا کوئی لمبے چوڑے میں نے فاصلے تیرے کی یہ بھی ننی منی کوششیں ہیں میں نے بہت چھوٹی چھوٹی منی منی اتنی تیسی کوششیں کر کے دیکھی کہ شاید خدا کے کسی دام رحمت کے دامنم کو ہاتھ لگ جائے میرا کوئی نکر کو ہاتھ لگا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور آپ جب گزرے تو ایک عورت تواف تھی تو آپ کے کاندوں پہ شال تھی تو شال جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تو جب مجمع کے اندر سے گزرے تو وہ عورت گر گئے زور کا دھکا لگا اور گر گئی تو وہ جلدی سے عیسیٰ علیہ السلام کی شال کیونکہ زمین پہ تھوڑی سی تھی مس کر رہی تھی تو اس عورت میں جلدی سے عیسیٰ علیہ السلام کی شار ہنگلی بڑھا کے نا آپ کی جو شال کا کونہ تھا اس کو اس طرح پکے ہاتھ لگایا کہ چلو ہاتھ ہی لگ جائے وہ لگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی ایک تھوڑا سا وہ کھچا سا ہوگا تو دیکھا پیچھے مر کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کشف کر دیا بتا دیا بھی عورت بہت گناہ گار ہے تو اس سے رحمت ہے اس نے کہا خدا ون مجھے پاک کر دے فرمایا جا بیٹی اٹھ خدا نے تجھ کو پاک کر دیا تو خدا کی راہ پر ہو جائے بلکل میرا بھی وہی حال ہے کہ خانہ کبہ کے غلاف لٹکے ہوئے ہوں گے کوشش کریں گے بھی ایک آتہ ہماری بھی اللہ کے گھر کو لگ جائے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا دامنے رحمت شاید مجھے بخش دے اس لئے ہماری پوری زندگی میں پوری چادر میں لینا نہیں ہے انسانوں کی قسمت میں خدا کی رحمت کی چاب ایک آتھ ذرے کا سوال ہے بابا ایک آتھ ذرے کا سوال ہے اس لئے اللہ کے لئے ایک آتھ ذرہ اگر آپ کو مل گیا بیڑا پا رہا ہے زیادہ کی چکر میں نہ پڑھیں بہت کام فراب ہو جائے زیادہ کی چکر میں ایک آتھ پہ گئے تو اس فیرون فضاء میں مجھے اس طرح سے جینا ہے یہ میں نے لکھا ہے اس فیرون فضاء میں مجھے اس طرح سے جینا ہے جیسا کہ حضرت آئیشہ حضرت آسیہ کا جینا اگرچہ مشکل تھا یہ زندگی میں نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت آسیہ کا جو جینا مشکل فیرون نے کر دیا تھا تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ فرمایا کہ ایسے ہی جینا ہے اور فرمایا کیونکہ زندگی کا محل کس قدر بے ارام ہے اس کے ہر گوشے میں کس قدر عذاب ہیں چپتے ہوئے عذاب نوکیل عذاب بدبودار عذاب تلخ عذاب حتیٰ کہ بے رہم بستر کڑوی گزائیں اور برہنہ لباس ہم پورے طور پر لباس پہنے ہوئے ہیں مگر پھر بھی برہنہ ہیں ہم پورے طور پر دنیا میں لیکنہ کتنے بندیا اللہ کی لبی نے فرمایا آخرت میں ننگے کر کے اٹھائے جائے ہاں لباسوں والے عزتوں والے ہم برہنہ لباس لوگ برہنہ لباس ہیں اور میری روم اس ہالناک جہنم سے فرار کی فرار کی تگو دو میں ہے اور پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے رب بلی لی اندہ کا بیتن فیل جنتی خداوندی عالم اپنے پاس میرا گھر بنا خداوندی عالم اپنے پاس میرا گھر بنا چیخ چیخ کے یہ دعا میں ارزانہ کرتا یا اللہ کاشف کا کوئی گھر نہیں کاشف تو جتا کہتا ہے اپنے اندہ کا اندہ کا اتنا مزہ آیا ہوجی دعا پڑھ کے احتاسیہ کا لیکن نبی نے ایسا ہی نہیں چار بڑی عورتوں میں شمار کیا فرمایا اندہ کا تیرے پاس گھر ہونا چاہیے یہ ان لوگ کے پاس دنیا کے زمانے کے پاس گھر بنے تو کیا گھر ہے ان شیطانوں کے اور ان فیرونوں کے اور نمرود اور شہدادوں کے اور منافقوں کے زمانے کے اندر گھر نہیں ہونے چاہیے جس کا گھر ہی خدا کی رحمت کے پاس ہوگا اندہ کا بہت بڑی بات ہے اب اس کی کیا تشریف میں کروں ایک تشریف مجھے مولانا نے بڑی عجیب وہ غریب کر کے اس کی ایک لفعہ بتائی تھی وہ پھر میں چپ ہو گیا اس کے اوپر میں بولا نہیں وہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا تو کی لیکن وہ کہتے تھے یہ دعا بڑی مشکل ہے اس کی بڑی تمہیں قیمت نہیں پڑ جائے گی اگر اندہ کا یہ میں نہیں دے لیا تو وہ ایک اندہ کا سب کے اللہ کے پاس ہی ہونے ہیں جنت میں پر ایک ایسی عجیب انہوں نے مجھے بتائی تھی تو وہ فرمایا کہ اندہ کا یہی میری دعا ہے کہ اللہ تیرے پاس ایک گھر ہونا چاہیے اب وہ گھر کیسا ہونا چاہیے جو میں نے زیون کیا وہ کچھ اور ہے آپ سوچتے ہوں کہ جنت ہے فوارے ہے بہت کچھ ہے میرے ذہن میں کوئی اور چیز وہاں پہ چل رہی ہے وہ بالکل ایک لگیا سنو تو صحیح کوئی جواب آ جائے یا ایت نفس المطمئنہ ارجے الہ ربی کی رازیہ تم مرضیہ یہ مجھ پہ جب میں یہ لکھ رہا تھا تو مجھ پہ یہ کیفیت آ رہی ہے تو میں نے یہ دعا بہت بار پڑھی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایک بات سمجھ میں آئی میں نے اللہ سے مانگا جواب آیا تو یہی آیا یا ایت نفس المطمئنہ ارجے الہ ربی کی تو میں نے کہا اپنے آپ کو پکار کر سنو تو صحیح جواب میں کچھ کہا جا رہا ہے یہ رحمت پر بروسے ہیں یہ رحمت پر بروسے ہیں ہم کب تک رحمت پر بروسے نہیں کریں گے سنو تو صحیح جواب میں ہے تو پھر میں نے ادھر ایک شعر لکھا تھا ایک چمک سی تو نظر آئی ہے ایک چمک سی تو نظر آئی ہے اپنی خاک میں مجھ پہ شاید توجہ کی نظر ہونے کو ہے مجھ پہ شاید توجہ کی نظر ہونے کو ہے موت کی اہت سنائی دے رہی ہے دل میں کیوں موت کی اہت اتنی لذیذ چیز موت کا ذکر تو ہمارے ہاں ختم ہو گیا نا نہ کریں موت کی اہت سنائی دے رہی ہے دل میں کیوں کیا محبت سے بہت خالی یہ گھر ہونے کو ہے ہم یہ گھر ہونے کو ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لئے مسل اللہزین آمنوں سارے ایمان والوں کے لئے عمرات فرعون فرعون کی بیوی کی از کالت رب ابنی رب ابنی لی اندہ کا بیتن فیل جنتی ونجھن من فرعون وعمل ہی ونجھنی من القوم الظالمین خداوندہ مجھے جنت میں ایک گھر میرے لئے اپنے پاس بنا مجھے فرعون سے بچا لے اور اس کے شر سے اور مجھے نجات دے فرعون کی ساری ظالم قوموں کی ذریعے سے آپ کو پتا ہے حضرت آج سیاہ نے جس ناظر میں یہ بات کی وہ آپ کی میری سمجھ میں نہیں آسکتی ایک ملکہ نے دعا کی ایک بادشاہ کا محل اس کے لئے عذاب بھنگ اہل ایمان کے لئے یہ ایک ملکہ کی دعا ہے فرعون کی بیوی کی دعا نہیں فرعون نام نہیں ہے فرعون ٹائٹل ہے جیسے ہم کہتے ہیں صدر نے یہ کہا اللہ نے کہا وہ فرعون کی بیوی تھی فرعونوں کے پوری دنیا میں دب دبے تھے ان کے فرمایا ایک ملکہ بولی ایک ایسے محل میں جن کی کبریں احرامیں مصر ہے پتہ نہیں وہ کیسا محل ہوگا فرمایا وہ اس محل میں رہتی تھی ہر چیز اس کے پاس تھی یہ خواتین سنلیں جو ہر وقت گھر 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 کرتی پھرتی ہیں مجھے گھر نہیں ملا میں اپنا گھر چاہتی ہوں مجھے گھر میں سکون نہیں فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے اس کو ہر اصائش تھی دنیا کی مگر ایمان موجود نہیں تھا اللہ نے بتایا اس لئے فرعون کی بیوی کو وہ گھر ہی اچھا نہیں لگا ملکہ کو اسے کہا وہ گھر ہی کیا جس میں ایمان نہ ہو وہ گھر ہی کیا جس میں ایمان نہ ہو تیہ حضرت آسیہ نے کیا ہے کہ گھر کون سے ہوتے ہیں محل گھر نہیں ہوتے اسائشیں گھر نہیں ہوتیں وہاں پہ سبولتیں گھر نہیں ہوتیں وہاں پہ نواؤ اقسام کے کھانے گھر نہیں ہوتے وہاں پہ ایسی لگے گھر نہیں ہوتے وہاں چلتے پنکھیں اور لونڈ ہوں تو گھر نہیں ہوتے جرنے پھوٹ رہے ہوں گھر نہیں ہوتے آب شارہ اور فوارہ ہوں گھر نہیں ہوتے غلمان اور غلام اور کنیزے اور لونڈیاں ہوں گھر نہیں ہوتے قیمتی فنیچر گھر نہیں ہوتے قیمتی سونا پہنا گھر نہیں ہوتا موتیوں کی مالہ گلے میں ڈالی ہو وہ گھر نہیں ہوتا وہ ملکہ بھی پورے ملک کی کہلائے وہ پھر بھی گھر نہیں اس کے لیے ہوتا اس کے ایک حکم پر ہزاروں لوگ جی ہاں کرتے ہیں وہ پھر بھی گھر نہیں ہوتا یہ بزاروں میں گھومنے والی اور پھرنے والی میری بہنیں یہ جگہ جگہ پر جا کے اپنے گھروں کو سجاتی پھرتی ہیں اور ڈیکوریشن پیسوں کے ساتھ میں کہتا ہوں امیروں کی عورتوں کے انٹرویو آتے ہیں جہاں نہیں بھی ڈیکوریشن پیس رکھنا وہاں بھی رکھے ہوتے ہیں ہزاروں جنون ہے ڈیکوریشن پیس کریدنے کا جنون ہے آسیہ تیہ کر رہی ہے کہ گھر اس کو نہیں کرتے ملکہ نے تیہ کیا دھی ایک ملکہ تھی ہے لزبت وہ مری اس نے تیہ کیا کہ گھر کیا ہوتے ہیں ایک ملکہ ہماری بھی دنیا کے در سے گئی حضرت آسیہ اس نے تیہ کیا کہ گھر کیا ہوتا ہے اینہ بیٹی اینہ بیٹی بیٹی انداللہ میرا گھر اللہ کے پاس ہے کوئی پوچھے تو کہہ دو بیٹی انداللہ میرے اللہ کے پاس کا رہے جہاں حضرت آسیہ رہیں گے جا کے جہاں ہم سب جائیں گے وہاں پر جا کے رہیں گے گھروں کے نشے میرا گھر بن جائے دعا کرنے ایسا ہو جائے ایک ملکہ تیہ کرے گی آپ کیا تیہ کرے گی ایک ممولی سی عورت جو پانچ دس مر لے بیس مر لے دو مر لے پچاس مرپے کی بھی مالک کو کیا تیہ کر لے گی پاکستان کی سب سے بڑی عورت کیا تیہ کر لے گی وہ گھر کو تیہ کیا ہے اس بات کو حضرت آسیہ نے وہ حل کریں گی کہ کیا ایسے گھر گھر ہوتے جہاں ایمان نہ ہو جہاں ایمان نہ ہو جہاں ایمان سلامت نہ رہے جہاں دن رات ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگنی پڑے جہاں ہر لمحہ ازمائشیں چلتی پھریں ایمان کی اوپر آئی ہوئی کیا وہ گھر ہوتا ہے فرمایا نہیں لیکن پھر اللہ تعالی نے دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں یہی بات ایک جگہ اللہ تعالی نے سورہ مومن کے اندر بھی کہی فرمایا تمہیں خدا بتاتا ہے اسی فیرون کے پاس جب اسی ادھر یہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو وہاں فرمایا کہ جب فیرون کی چالنے ختم ہو گئی اس وقت پھر ایک مومن نے کہا اے میری قوم میرے نقشے قدم پر چلو میں راہ حق دکھاتا ہوں اے میری قوم چند دن کی زندگی ہے اے میری قوم اور پھر اس نے بھی یہی آخر میں کہا وہ یہ فیرونوں کے محلوں میں رہ رہا ہے یہ آدمی یہ بھی بیوروکریسی میں رہتا تھا یہ بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں شامل تھا جس نے اس وقت اٹھ کے کھڑے ہوکے اپنی قوم کو پکار کر کہا فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَتَهِيَا دَارُ الْقِرَارِ سُلُّو آخرت ہی میں ہمیشہ کا گھر ہے جہاں قرار آ جائیں گے ادھر بھی یہی بات کئی اور ادھر بھی یہی بات کئی فیرونوں کے وقت میں رہنے والے لوگوں نے یہ تیار کیا کہ محلوں سے پڑے کن کے محلوں ہو سکتے تھے اس لیے جب میں نے جب اپنا ملمون لکھا میرا گھر اینہ بیعتی جب میں لکھا تو اس کے اوپر میں نے پہلا جواب عربی میں یہ لکھا اِنَّا ہی یا دَارُ الْقِرَارِ میں نے یہ اوپر لکھا اور پھر جب میں سارا لکھ لیا پھر میں نے نیچے جا کے حضرت آسیہ کی دعا لکھی اے میرے رب اپنے پاس بنا لے میرا ایک گھر اپنے پاس بنا لے میرا ہے اب تو پنجتالی سال پچاس سال کے بعد بھی گزرنے کے بعد گھاری تلاش کرنے ہیں اور بھائیو مشورہ دیتا ہوں شیر میں کھول دے زنجیرے دار حوز کو خالی کریں جب بندے میں رخصت ہونا ہوتا ہے کسی گھر سے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کنڈی کھول کے لگا کے بھی جاتا خالی کر جب کسی نے دیکھو تو کنڈیاں کھلی ہوتی ہیں اور ٹینکیاں پانی کی خالی کریں حوز میں اس وقت پانی برتے تھے نا لوگ پہلے تو خالی کر کے جاتے تھے گھر کے اندر سے کھول دے ہم زنجیرے دار حوز کو اب خالی کریں جانا ہے بھئی جانا ہے یارو جانا ہے پتہ نہیں سفر کے بعد مر کے آنا یا نہیں آنا کہتے لوگ دعائے کریں میں نے کہا میں آخری دفعہ آخری سفر کر رہا ہوں مر کے آجام تو اس کے مالک کا کام ہے تو اس نے اور کام لینے ابھی مجھ سے نہ آیا تو مجھ سے کہا کام ختم دل کو قرار آجائے اس لئے کسی بندے کو بھی میں نے جو تھا میں نے دے دی یہ ایمانتے لوگ کے حوالے کر دی کسی کو کسی شاہر میں نائب بنا دیا کسی کو کسی شاہر میں نائب بنا دیا اپنے دو چار بچوں کو یہاں بلایا میں نے کہا بھئی میرے بعد دارو سلام بنے دفنا دینا اگر میں آگیا نہ ہے تو ختم اپنا اپنا بناو دارو سلام جا کے کوشش کرنا یہ پانچ ساتھ آدمی سچے ہیں باقی سارے جھوٹے ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی نہیں جانا یہ فرید دیتے ہیں اور دھوکے دیتے ہیں ان کو ساتھ لے کر بھی نہ جانا تم پانچ ساتھ اپنا بنا کے بیٹھ جانا اگر تم میں سے بھی کوئی بندہ جانا چاہے تو اس کو جانے کی جاز دے دینا کھلا ہے تو میں وقف کر کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا کبھی کسی کو میں نے کسی کو اسی مسئلے دارو سلام میں پیسے دے دی ہیں ان کو بھئی یہ پیسے آپ لے لیں آپ بنائیں آپ نہ بنائیں آپ مجھے میری خلاصی کھول دے زنجیرے در حوز کو خالی کریں زندگی کے باغ میں اب سپہر ہونے کو ہے یہ زندگی کا باغ اس میں دوپہر کے بعد اب سپہر آگئی ہے وقت خالی ہو گیا کھول دے زنجیرے در حوز کو خالی کریں زندگی کے باغ میں اب سپہر ہونے کو ہے موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے دل میں کیوں کیا محبت سے بہت خالی یہ گھر ہونے کو ہے گردے راہ بند کر کوئی حاصل سفر کا ہو گیا خات میں مل کر کوئی عملالوں گوھر ہونے کو ہے گردے راہ بند کر کوئی حاصل سفر کا ہو گیا خات میں مل کر کوئی گھر رونک کے بزار بزار محفل نہیں ہے آج کم سامیہ اس شہر میں لگتا ہے اب ہونے کو ہے گھر کا سارا راستہ اس سرکشی میں کٹ گیا اس سے اگلے موڑ میں کوئی اور ہم سفر ہونے کو ہے موت کا فرشتہ آ جائے گا یہ خوشی اب ہو رہی کہ بس چلنا چاہیے آگے آ جائے گا وہ ہم سفر ہو جائے گا زندگی کا لے گا ہاتھ پکڑ کے آسمانوں پہ لے جائے گا بس یہی مدتوں سے انتظار ہے وہاں جالے جائیں اللہ کی طرف سے جواب آئے اس وقت کیسے رب کے پاس آگئے جو انتہائی رہیم ہے دل کو اللہ نے دیکھے کوئی اور صفت نہیں استعمال کی نہ کہا تو بازشاہ کے در باہر بھی آیا فرمایا سلام انکالوں میں رب رہیم ڈارنا مومن آسمانوں پر تو ایک رہیم رب کے پاس آ پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی جب اللہ بہت نیک تھا تو اس کو اس حالت میں ملی کہ تو ہس رہا ہو اس کے ساتھ وہ تجھ کو دیکھ کر ہس پڑ میں نے اس کے بعد پھر دعا تجھ میں شروع کر دی میں نے کہا اللہ میں آؤ گا میرا دبی تو نہیں دعا کرنے والا لیکن میں اپنی دعا کو تیرے کرتا تو مجھے ایسی حالت میں ملی مجھے تو اگر ماتے پہ تیوری ڈال کے ملے گا یا سخت چہرے کے ساتھ ملے گا تو تجھے تو پتہ ہے میں چہرے پہچانتا ہوں میں تو یہاں صرف سوچتا ہی کہ تم اس سے سخت ملے گا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے میں برداشت نہیں کر سکوں گا تیری اس نہیں سکتے اس لیے تو مجھے ایسی حالت میں مل کہ میں مسکراتا ہوتے ہیں اس سے کوئی بات تو کر سکوں کیونکہ مسکراتا آدمی کے دیکھنے سے آدمی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے دیکھیں نبی نے کیسی کیسی صحابہ کو دعائیں دیں اتنی پیاری دعائیں نبی نے دیں ہیں وہی تو پتہ نہیں سمجھ لیا تھا یہ نبی کی قدر کیوں نہیں کیسی�� مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کس نے آپ کو کہا کہ آپ نفسیاتی ملید ہیں یہ نفسیات ایک جھوٹا علم بنائے گیا ہے تذکیہ نفس کے خلاف بنائے گیا ہر مسئلے میں آپ کو کہہ دیں کہ آپ نفسیاتی ملید ہو گئے یہ کافروں نے اپنا کافروں کا تصفوف ہے یہ نفسیات یہ میں آپ کو آخری بتا کے جا رہا ہوں دنیا سے یہ کافروں کا تصفوف ہے یہ کوئی نفسیاتی ملید نہیں ہوتا گناہوں کا بوجھ اور دپریشن ہوتا ہے آدمی کے اوپر اس لیے وہ چیختہ چلاتا ہے اس کا ایک ہی حال ہے کہ یاد الہی کی طرف مڑ جائے اپنی جو زنگی خراب کی اس سے واپس نکلے کوئی نفسیاتی نہیں اس کے ساتھ نفسیاتی چکر ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے اس کو فرسٹیشن ہے یہ دپریشن میں ہو گا یہ جھوڑ ہے ان ڈاکٹر نے بنایا کچھ بھی نہیں ہے بالکل اسلام کو دیکھا نہ کہ یہ مسئلہ حل کر رہا ہے تذکیہ نفس اور تصوف ان کے تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کہا کہ ہم بھی پھر کچھ ایسا نکالتے ہیں کہ وہاں پر اپنے ڈاکٹر بنا لیے علوم بنا لیے جیسے اور علم بنا لیے یہ نفسیات کا علم بھی انہوں نے بنا لیا موقع ملہ تو زندگی میں دوبارہ کبھی اس پر اگر اللہ لیا ہے تو آجوں گا ورنہ یہ سلام لے لو ہم سے بس آخری آخری یہ آخری سلام ہی ہے آپ کو باقی پھر دعا کریں آ گیا سلامت اس سے پہلے بھی یہ دعا کریں میری سلامتی سے پہلے بھی حج اللہ مجھے مبرور رہا بلکل آپ نے ایسے ہی میرے دعا کرنے جیسے استاجی کا جنازہ پڑھ دی آپ نے آگے رکھ کے بھی اللہ ہمارے استاجی آتے ہیں تو ان کو معاف فرما دیں حج جنازے پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ یہ آگیا تیرے پاس تو اس کو معاف فرما دیں تو یہ حشر کی طرف لوانا ہونے کا ایک سفر ہے جہاں پہ میں جا رہا ہوں اور جہاں پہ میں دن جاتا سوچوں میں پڑھا مجھے کوئی فکر نہیں کہ میں کھاؤں گا کیا پہنوں گا کیا کس ہوتل میروں گا یہ میری نہیں مجھے وہاں ویسے پہاڑوں میں چھوڑنے میں سارے کام کر لیتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کبھی کسی کو ازمانہ ہو تو ازمانہ بھی وہاں پر دیکھ لے مجھے پہلے بتا جائے کہ تمہیں پہاڑوں میں ہی رہتا پڑے گا تو میں پھر بتاؤں گا پھر کسی رہتے ہیں پہاڑوں کے اندر کوئی مجھے ایسا نہیں ہے لیکن یہ میرا سفر ہے اس میں زیادہ مجھے اپنے ایمان کی بہت مضتوں کے بعد میں نے اب یہ حاج کی طرف نکلا ہوں مجھے خوف کی کیفیت میں ہوں کوئی اور نہیں ہے مجھے سب سے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ آدمی کہتا اللہ بہت ہے اللہ نے کہا اللہ بہت کا واسد ہے بہت زیادہ ڈرتا ہوں میں اس چیزے اللہ نے کہا اپنے دروازے سے موڑ دے کہتے وہ کہیں جائے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اللہ نے کہا تو کوئی حاضر نہیں ہے مڑ جا واپس یہاں سے تو یہ خوف ہے اور کچھ نہیں ہے میرے اندر میں اس لئے پڑھاتا ہوں میں نے کہا اللہ میں خالی کر رہا ہوں تو دیکھ لے میں نے جائے دادے دیلی سب کو باٹھ دیا جو کچھ تھا کسی کو کسی شہر میں نائب بنا دیا کسی کو کسی میں بنا دیا میں نے کہا بھائی ہو یہ تم کر لے نا اپنے اپنے کام میں تو جا رہا ہوں یہاں سے جو چار پیسے وہ بھی میں نے کسی کو ان کو پکڑا دیا لے لے بھائی میرے پاس کچھ نہیں کھانی بس ایک بیگ ہوگا جس میں چار کپڑے رکھے میں لے جاؤں گا اس دفعہ میں نے بہت ساری چیزیں تھیں میں آگے سفر میں رکھتا ہوں لیکن اس سے اور بھی کم کرنی اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت سلمان والی بات مجھے یاد آتی ہے کہ سمان کم لے کر آئیں تو اس دفعہ میں نے بیگ میں سے اس دفعہ میں نے کہا یہ نہ کرستفا رکھنا مجھے کوئی یقین نہیں اپنے آنے کا لیکن یہی ہے کہ میں اگر آ گیا تو بسم اللہ ورنہ بھائی یہ نصیتی ختمیں ہیں این ابیتی ہمارے مومنوں کے گھر ہمارے اللہ کے پاس ہیں کبھی دل میں نہ لانا کہ مجھے ہم میں اللہ نے محروم رکھا اللہ نے کئی لوگوں کو صرف اس لیے محروم رکھا اللہ ان کو بخشنا چاہتا ہے اور کچھ کو پیسے اس لیے دیئے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بخشا جائے یہ پیسے اور یہ بغیر نہ جنا یہ دونوں چیزیں صرف بخشنے کے لیے کی ہیں جن کے پاس پیسے آ جاتے ہیں جنہوں نے مانگے تھے میرے سامنے قسمیں بیٹھ کر کھائیں تھی کہ ہم اللہ کی راہ ملیں گے شرابیں پیئیں انہوں نے اور زنا کیے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا یہ مرے اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے دے تو میں رکھیے کروں گا نہیں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا نبی ولی بھی نہیں کچھ کر سکتے ہمارا نبی بھی یہ دعائیں مانگتا کہ یا مکلب القلوب ثبت قلبی الادین یہ رسول اللہ کی دعا اس لیے اپنے آپ پہ دمنا مارنا ماننا کرنا اللہ کے حوالے اپنے آپ کو رکھنا وآخر دامانا الحمدللہ رب دعلا